اور غیر میں جل جائیں بے دینوں کے دن جا رسول اللہ کی قصرت کی دیئے میرے دادا حضرت علامہ حسن رضا خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ عالی حضرت کے بہت محبوب بھائی تھے ایسے بھائی کہ جب انہوں نے اپنی ناتوں کا مجموع ذوق نات چھاپنا چاہا اور ناتیں اکھٹی کرنا شروع کی تو عالی حضرت نے گیارہ شیر لکھ کر دیئے جس میں ان کی بھی تعریف ہے اور ان کے کلام کی بھی تعریف ہے عالی حضرت نے لکھا ہے مجھے صرف تین ہی یاد ہیں عالی حضرت نے لکھا ہے قوتِ بازوِ من سنیے نجدی فگن حاج و ظاہر حسن سلم اہو ظلمنن میرے بازو کی قوت نجدی کو پٹکنے والا سنی قوتِ بازوِ من سنیے نجدی فگن حاج و ظاہر حسن حاجی اور ظاہر یعنی حضور کے روضہِ انبر کی زیارت کرنے والا اسی سال حاج کر کے آئے تھے حاج جو ظاہر حسن سلم اہو ظلمنن اللہ تعالی اس کو سلامت رکھے نات کے اچھی لکھی ہے شیر خوش آئین لکھے ہیں قیدے کے اچھے ہیں شیر اہنات کے رنگی نبی شیر خوش آئین نبی شیر مگو دین نبی شیر مت کہو دین لکھا ہے جو کہ ہر شک و شبے سے بالا ہے اور پھر کہتے ہیں شرع زے شیر شیان فرماتے ہیں شرع زے شیر شیان عرش بابیتش نہا سنیارا حرز جان نجدیارا سرچکن شرع اس کے شیروں سے ظاہر ہے شرع زے شیر شیان عرش بابیتش نہا عرش اس کے بیعت میں پوشیدہ ہے سنیوں کے لئے حفاظت جان ہے اور نجدیوں کا سر توڑنے والا ہے یعنی یہ کلام جو ہے شرع زے شیر شیان عرش بابیتش نہا سنیارا حرز جان نجدیارا سرچکن خیر تو بتانا یہ ہے کہ یہ تو کلام کی تعریف ہوئی اور ان کی کتابیں نصر بھی ہیں آلہ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ واقعات کرولا پر ایسی کی کتاب بتائیں کہ جس میں صحیح روایات ہوں تعالی حضرت نے فرمایا کہ فارسی زبان میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دیلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی کتاب اور اردو میں میرے بھائی حسن میاں مرہوم کی کتاب آئین قیامت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلہ حضرت کو مطلب آلہ حضرت نے ان کی بھی تاریف فرمائی ان کے کلام کی بھی تاریف فرمائی اور ان کی تصنیف تصنیفات اور بھی کتابیں ہیں بہرحال اور ان کے بعد میرے والد ماجد حضرت علمہ حسنہ نزاقہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آلہ حضرت کی نگاہ میں ان کا کیا مقام تھا اس کو سمجھ دیئے آلہ حضرت نے اپنے وسال کے دن وسیعت نامہ ان کو پاس بٹھا کر انہی سے لگوایا اور اس میں وسیعت نامے میں یہ بھی ہے کہ حجت اسلام سے فرمایا یعنی اپنے بڑے صاحبزادے سے فرمایا کہ میں تمہیں تین کو چھوڑ رہا ہوں تم ہو مصطفی رضا ہیں اور تمہارا بھائی حسنین ہے تینوں مل کر کام کرو گے تو بخوبی ہوگا اس سے پتا چلتا ہے کہ آلہ حضرت کی نگاہ میں ان کا علمی مقام کیا تھا خاندان میں علم اور بھی تھے کسی اور کا نام نہیں لیا اب یہ اور حضور مفتی آزم کو ان سے اتنا تعلق رہا کہ حضور مفتی آزم کے وصال کے بعد میرے والد ماجد اور حضور مفتی آزم ایک ہی سال میں ایک ہی مکام میں پیدا ہوئے اور ساتھ میں ہی پرورش ہوئے اور ساتھ میں پڑھا اور اور میرے والد ماجد ایسے زبردست علم تھے کہ بڑے بڑے علماء ان کے شاگر تھے حضرت شیر بیشہ سنت علامہ حشمت علی خان صاحب پیری بھی تھی اور حضرت شیخ العدب مولانا غلام جیلیانی صاحب عاظمی صدر الشریعہ کے بھتیجے جو کہ مفتی جلال الدین صاحب مفتی بدر الدین صاحب کے استاد تھے اور ہم تینوں بھائیوں کے استاد تھے وہ شاگر تھے ہمارے والد کے اور ہم تینوں بھائیوں کے استاد تھے اور جہاں بھی گئے کئی مدرسوں میں انہوں نے پڑھایا جہاں بھی گئے اپنے دو استادوں کی زیادہ تعریف کرتے تھے ایک حضرت صدر شریعہ کی اور ایک ہمارے والد ماجد کے پڑھانے کی سمجھا ایک حضرت صدر شریعہ کی اور ایک ہمارے والد ماجد کے پڑھانے کی سمجھا